کنڈک ہارٹ کورانگ پنچائد کے کسان بہت پریشان ہیں ان کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ ڈمپنگ سائٹ ہے یہ ڈمپنگ سائٹ فور لین نرمان سے جوڑی کمپنی دوارہ چلائی جا رہی ہے پنچائد واسیوں کا آروپ ہے کہ جلہ اور فور لین کمپنی نے بینہ پنچائد کی اینو سی کی یہ ڈمپنگ سائٹ شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے کھیت کھلیان سبھی خطرے کی جد میں آ چکے ہیں یہاں تک کہ ان کا جیون بھی سنکٹ میں پڑ گیا ہے انہوں نے کہا کہ اسے ڈمپنگ سائٹ کو کئی بار ویروہد کیا بھی جا چکا ہے لیکن جلہ پرشاشن اور کمپنی کے کانو میں جون تک نہیں رہ گی ہے اس لیے آج بھی جلہ پرشاشن کو چتاونی دینے اپائیت کاریلے پہنچے ہیں اگر ابھی بھی سائٹ بند نہیں کی گئی تو سڑکوں پر لیٹ جائیں گے اور اگر ڈمپنگ سائٹ بند نہیں کی گئی تو آندولن اور کیا جائے گا اور آج ہم گرام پنچائت کوارک کی جنتہ جو ہے صرف اور صرف اس لیے نکل چکے ہیں کہ آج کے بعد ہم گھر میں نہیں رہیں گے ہم سڑک میں لیٹیں گے جو ڈمپنگ سائٹ کے لیے روڈ ہے ہمارے اوپر سے ڈمپر چلایا جائے ہمارے اوپر سے مشینری چلایا جائے کیونکہ پرشاشن ہماری بات نہیں سننا ہے ہم کسی بھی روپ میں وہاں پر ڈمپنگ نہیں ہونے دیں گے ہمارے گھاسنیوں کے راستے پوری پنچائت کے کیاری سے لے کے سلحری تک ایک بھی راستہ ہمیں اوپر جانے کے لیے نہیں چھوڑا گیا ہے ہمارے پانی کے جو چشمیں تھے وہ پوری طرح سے اب اس بات کو ہر جگہ نیشنل انٹرسٹ نیشنل کے لوگوں کے لیے ہے جب لوگوں کوئی کچل دیا گیا ہے تو نیشنل انٹرسٹ پنچائت پرتینیدیوں کی یہاں تک نہیں سنی جا رہی ہے کہ جس دن ڈمپر گیرا تو ہم اس کے دوسرے دن اس کے دوسرے دن ہم تیسرے دن ہم ایسٹیم مہدے کنڈا ہاتھ کے پاس آئے ایسٹیم صاحب نے تین ہجار رپے دے کے اور ایک ترپال دے کے ہمارے کو وہاں سے بھیج دیا یہ ان کا مکان ہے اور تین ہجار اور ایک ترپال اور وہ ڈمپر جو ہے گیارہ دن بعد اس مکان کے اوپر سے نکال آ جاتا ہے دوسرے دن دن رات بارش ہوتی ہے جو کی ہمارے پاس اس کی ویڈیو بھی ہے اور پھوٹو بھی ہے جو بارش کا پانی باہر تھا وہی اندر تھا اب ڈمپر کو ہم نے کہا کہ سر ڈمپر کو تو نکالو ترپال ہم تب ڈال پائیں گے مکان کے اوپر ڈمپر نکلتا ہے گیارہ دن بعد کیا دردشہ ہے اس آدمی کی کیا گلتی ہے کہ جو آدمی اپنے مکان میں بھی نہ رہ پائے اس وقت تو ہمارا دل یہ کرتا ہے سر کہ ہم چنگاڑیں مارے ہم مرنے کے لیے نکل چکے ہیں اور ہم سڑک میں لیٹیں گے اور سڑک میں لیٹ کے ہم جان دیں گے کیونکہ اگر وہ سلائیڈ ہوتا ہے ہماری پنچائد کا سب سے بڑا گاؤں ہے دیون جس کے عبادی پانس سو ہے وہ اگر سلائیڈ ہوتا ہے تو ہمارا بچہ بھی نہیں بچے گا اور ہم بھی نہیں بچیں گے اس لئے وہاں بھی مرنے سے اچھا ہے ہم اس سڑک کی ڈمپنگ پر مرنا پسند کریں گے آپ کے مادیم سے ہمارا یہی گجارش ہے کہ پرشاہ سن سمیں رہتے جاگے ہماری مصیبت کو ہماری سمسیا کو سونا جائے موقع پہ آکے ڈی سی میڈم نے یہ کہا تھا کہ میں سٹکٹلی ایکشن لوں جو میرے جنٹمنٹ یہ ہے کہ سارے کسان لوگ دن میں کھیتی میں کام کرتے ہیں اور رات کو وہاں ڈمپنگ سائیڈ میں جو پہاڑ کاٹ کاٹ کے پتھر آتے ہیں اس کی جو وائس ہے اس کا جو وہاں نیو سنس لوگوں جو کر کر کریٹ ہو رہی ہے پریشانے لوگ دوسرا آج جو ہائٹ کٹنگ وہاں ہو رکھی ہے ہائیوے کے اوپر جو تمام ان لوگوں کی ویلیج دھیوں کا جو گھاس کا جو گھاسنی ہے اس میں راستے انہوں نے نہیں چھوڑے اب ڈنگر پشوں ہمارے چراند کے لیے جاتے ہو کیسے جائیں گے کیسے یہ جو لیڈی ہماری یہاں بہو بیٹیاں ہیویں ہیں ان کو راستے کا وہاں جانے کا کوئی پرابدھانی رکھا رام سوا میں یہ پاس ہوا تھا کہ اس کو یہاں نہ ڈار جائے کیونکہ ان کے چراند کے رائٹ ہے اس میں ٹھیک ہے وہ پردیش سلکار اس میں مالک ہے بٹ ان کے رائٹ سے اس میں پشوں چرانے کے یہ ٹھیک ہے کچھ ہونٹ ڈمپنگ سائیڈ رکھی تھی تو سارے گاؤں کے لوگ تو اس میں اوبجیکشن ڈیون سے کر رہے ہیں اور آج تک اوبجیکشن کر رہے ہیں اس کے باوجودی ہیں یہ ماننے پرشاشن ڈیپٹی کمیشن کو موقع پر جا کے دیکھ چکے ہیں ایس ڈیون کو آدیش دیتے ہیں بٹ اس میں میرے خلال شاہد پتہ نہیں کیوں ایڈامنٹ ہے یا ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آری کہ جو لوگ بولنے آپ لوگوں کا ساتھ دے یہ لوگ تنتر ہے اس میں ڈکٹیٹرشی پہ تو تانہ شایئی بڑا کام ہو گیا انہوں نے رات کو جا کے ساری لیڈی جو ہاں ان کے دھرنے بیٹھ کے ہوا کہ اس کو بند کرو رکوا دیا اب یہ جد پیڑا ہے کہ اگر ایسے یہ آپ نے کرنا ہے تو ہم وہاں ہی پہ جائیں گے دار دن ہم آپ کو مٹی وہاں پہ نہیں پھینکنے دیں گے